اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اقسام ہمارے پر حاوی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کے سر کے اندر ہی ایک بلی بیٹھا ہوا ہے ایک ایسی ایسی ذات پیٹھی بھی ہے جو آپ کے دماغ کوئی جکڑ رہی ہے اور آپ کو اس سے آگے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی جی آپ میں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پر میں بات کر رہی ہوں او سی ڈی کی ایسی سوچیں ایسے وہم ایسے وسوسیں جو کہ انسان کو اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے او سی ڈی کے اوپر کہ یہ بھی ایک ایڈکشن کی قسم ہے بہیویئر کی اور اس کے بارے میں ہمیں عام طور پر کیا آویرنس ہونی چاہیے اور میرے ساتھ موجود ہے میرے مہمان حلیمہ سادیہ جو کہ لرننگ ڈیسیبیلٹیز کی ایکسپرٹ ہیں شفا ہسپٹل میں کام کرتی ہیں اور ساتھ میری دوست ماجبین حسنین جو کہ ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ ہم لائف کوچ ہیں جو کہ ہمیں پیرنٹس اور مدرز اور بچوں کے بارے میں جو کچھ مختلف بہیویئرز ہیں اس کے بارے میں جو ہیں رہنمائی کرتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کر رہے ہیں او سی ڈی کی تو جبین اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اس کی کوئی ڈیفینیشن دے دیں یا کوئی ہمیں ایسی چیز اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ او سی ڈی ہوتی کیا ہے اور میں نے کئی دفعہ پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بچوں میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس پر تو ہم انہیں کیا اویرنس دے سکتے ہیں یہ ایک ایسا انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہے جس میں جو ہماری تھوڑٹس ہیں وہ انریشنل ہو جاتی ہیں کچھ لوگ کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں کتنے آئیٹمز تھے اور کہاں رکھے تھے اس طرح سے نا اور بار بار ان کا دماغ اسی میں پھنسا رہتا ہے تو یہ ایسے تھوڑٹس ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا بیہیوئر کنٹرول نہیں کر پاتا مثلا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگاتار ہاتھ ہوتے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تالہ لگاتے ہیں پھر کچھ یہ دفعہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ تالہ لگا ہوا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا میں نے فلان جگہ یہ چیز رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی اور کچھ لوگوں کو بہم ہوتا ہے کہ اچھا یہ بیماری نہ مجھے ہو جائے جراسیم لگ جائیں گے ٹیسٹوں پر ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں اور وہ چیزوں کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں اور بچے بھی جیسے کچھ بچے مٹی میں کتنا شوق سے کچھ وہ اتنا انہیں خوف ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو خوف کی کیفیت میں رہتا ہے تو وہ خوف سے جیسے مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہو جائے گا سٹیکی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اس طرح کے جو وہم ہیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں دیکھیں وہم تو ہم سب کو ہوتے ہیں یعنی مجھے بھی کوئی کام کرنا ہو کئی دفعہ ہوتا ہے لگتا ہے ابھی ہاتھ صاف نہیں ہے یا آپ گاڑی کہیں پاک کرتے ہیں تو آپ ضرور کئی دفعہ جا کے سوچتے ہیں کہ دوبارہ چیک کر لوں پتہ نہیں میں اتنے خیالات میں جا رہی تھی شاید میں نے لاک نہ لگایا ہو یا اور بھی اگر آپ دیکھیں ٹریولنگ کا وہم آتا ہے بچوں کے بارے میں وہم آتا ہے تو جو عام وہم ہے جو سٹیبل وہم ہے اور یہ جو اپسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر بن جاتا ہے ان میں ہم کیسے ڈیفرنشیئٹ کریں گے دیکھیں عام وہم تو ہے نا وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے وہ تو آیا اور آپ گیا آپ نے سوچا کبھی آپ نے وہ کر لیا کبھی آپ نے کہا نی ٹھیک ہے اٹس اوکے وہ ہو گیا ہوگا اور میرے ہاتھ صافی ہیں ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے دھوئے تھے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کا ایک ہی بہیوئر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ میں تین چار پھر زیادہ ٹریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا یہ نارمل لائف سٹائل گزار سکتے ہیں ان کو نارمل لائف سٹائل تو یہ گزارتے ہیں لیکن پرابلم ان کو ان کی ایکزائیٹی تنی بڑی بھی ہوتی ہے کام ان کو ڈیلے بہت کر دیتے ہیں جیسے ایک بچی کے بارے میں انہوں نے کہاتا ہے کہ وہ بچی نے سٹیپس گرنے شروع کر دی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اگر اس کے سٹیپس ہوتے تھے وہ بیٹھتی تھی اگر اور نہیں ہوتے تھی تو وہ واپس جا کے ان کو آرڈ بناتی تھی ہاں تو پھر تو ان کا نارمل لائف سٹائل نہ رہا ہر چیز ان کے ڈیلے ہو رہی ہے ان کے کام سافر کر رہے ہیں اور ان کے اوپر پریشر بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ نہیں کیا اپنی سوچوں کو بہت یہ ایک ایسا ایڈکشن میں پھر چلی جاتی ہے چیز جو آپ کو خوشی کے بجائے آپ کو تکلیف دیتی ہے آپ کو کنٹرول کرنے لگ جاتی ہے تو آپ کی نومل فنکشننگ جو ہے وہ روٹین سے تھوڑی ہٹکے ہو جاتی ہے جب تک میں یہ نہیں کروں گا میں فنکشن نہیں کر پاتا ہوں اور مجھے یہ فرق محسوس ہوا ہے کہ اگر ہم کسی اور ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سی جو ایڈکشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو وقتی طور پر کنٹرول اور پلیئر دیتی ہیں لیکن او سیڈی ایک ایسی بہیویر ایڈکشن ہے جو آپ کو نہ تو کنٹرول دے رہی ہے آپ ہیلپلیس ہیں اس ایڈکشن کے ہاتھوں اور وہ آپ بھی میزری دے رہی ہے آپ کو خوشی نہیں دے پا رہی ہے حلیمہ میں آپ سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ لرننگ ڈیسیبیلٹیز پر کام کرتی ہیں آپ کو کیا ایسی مدرز کبھی آپ کو ملتی ہیں جن کے اندر کوئی ایڈکشن ہوتی ہے کسی ایک سسم کی اور ہم یہاں پر بات کریں گے سبسنس ایڈکشن کی کہ سبسنس کو کئی لے رہی ہیں کوئی انہوں نے نشا کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی پریگننسی اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں اچھا جہاں تک تعلق ہے میں نے اگر ایسے کیسے دیکھیں کہ نہیں تو بالکل میں نے ایسے کیسے دیکھیں ہیں ایسے بچے میں نے دیکھیں ہیں جن کی مدر جو تھی وہ کسی نہ کسی سبسنس ابیوز میں انوالف تھی اچھا دیورنگ دیر پریگننسی مگر انفورچنیٹلی ایسے کیسے میرے پاس زیادہ تر پیرنٹس خود نہیں لے کے آتے یا ان کی گرینڈ پیرنٹس لے کے آئیں گے یا پھپی یا چچا یا مامو یا جس کے ساتھ بھی وہ آئیں گے تو پھر جب ان سے ہسٹری لی جائے تو بہت پروب کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ دیورنگ پریگننسی مدر سبسنس ابیوز میں انوالف تھی کون کون سے سبسنسیز ہیں جو آپ نے کامنلی دیکھے ہیں کہ مدرز لے رہی ہوتی ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر لوکلی پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈیفرنڈ ڈرگس لے جاتے ہیں اگر ویسٹ میں دیکھا جائے تو جیسے الکوہل ویسٹ میں بہت کامن ہے اگر وہاں کی بات ہم کریں تو فیتل الکوہل سنڈرم is a very common thing these days ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ فیشل ہی اتنا جب پیدا ہوتا ہے تو فیشل فیچرز ان کے اب نومل ہوتے ہیں لو بیتھ ویٹ ہوگا پھر بہیوئر پرابلمز آگے جا کے بچوں کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان میں ہیروین کی ایڈکشن اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہیروین کی ایڈکشن سے بھی بہت زیادہ ایک ہماری غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدر جو بھی کھا رہی ہے اور بچہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے اور اسے پرابلی وہ ابزارب نہیں کر رہا ہے بچہ جو پیٹ میں ہے مگر بلکہ کئی دفعہ لوگ یہ بھی سوچ رہتے ہیں کہ چلو اس کا بچہ ہو جائے گا تو یہ سٹیبل ہو جائے گی ہاں جی بالکل مگر ہم اس بات کو ریالائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ڈرگز یوز کیے جا رہے ہیں دیورنگ پرگننسی اگر مادر ایڈکٹ ہے وہ بہت ایزلی پلسنٹا کو پاس کرتے ہیں اچھا اور بی بی کی باڈی میں انٹر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ہم نے ایک زمانہ گزارہ ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپٹ ہے تو اگر ہم ایڈکٹ ہیں تو ہم اس چیز کو بہت ڈیفرنٹلی پروسس کریے ایک بچہ جو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اس کا سسٹم اتنا فرجائل ہے اس کی باڈی اس کو آپ سوچے گی کس طریقے سے پروسس کرے گی اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے تو یوزلی جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ہم اومن دیکھا جاتا ہے یہاں پہ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ بچہ جو ہے اس کے تو ابھی وہ سسٹم بھی اتنا مچور تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک شخص جو کہ already stable نہیں ہے جو ڈرگز لے رہا ہے وہ mentally stable نہیں ہے وہ بہت سارے ٹراما سے low self esteem سے package کے ساتھ گزر رہا ہے تو ایک normal انسان کو تو یہ چیز سمجھانا آسان ہے لیکن ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھانا جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں پاس کوئی case آئے گا تو مجھے اس کی پوری history لینی ہوگی یہ گھر کا environment کیسا ہے گھر میں کون کون ہے how come she's so involved in it and yet she's pregnant ٹھیک ہے تو پورا آپ کو ایک history لینی پڑتی ہے in depth جائزہ لینا پڑتا ہے what exactly are the circumstances کیوں یہ اس لطمے پڑیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر یہ pregnant ہیں تو آپ کس طریقے سے as a professional آپ ان کے کس طریقے سے help کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو counsel کر سکتے ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں مہجبین آپ بتائیں ہم OCD کے پر ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں تو OCD کے ایک جو patient ہے اور وہ اس compulsive behavior کے ساتھ رہ رہا ہے اپنی زندگی تو اس کی miserable ہے لیکن اس کے جو ساتھ اس کے family members ہیں ان کے کیا behaviors ہوتے ہیں اور ان کے کیا challenges ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر ان سے irritated ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بار بار یہی کر رہے ہیں اس نے time لگے گا لو جی اب تو بس یہ چلی گی اب تو ہاتھ دھوتی رہے گی اب جس نے تو lock check کرنے دوبارہ جانا ہی جانا ہے ہم تو سب گاڑی میں بیٹھ گیا اس نے تو وہ زیادہ تر irritated ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے control میں نہیں ہے اس کو ہمیں control سکھانا ہے جس طرح سے اور بیماریاں ہیں اسی طرح سے یہ بھی اس کا ایک disorder ہے لیکن ایک ایک جی بات یہ ہے کہ جو لوگ OCD میں ہوتے ہیں وہ بہت اپنا چھپا کے رکھتے ہیں بلکل ظاہر نہیں ہونے دیتے اور وہ اپنے اوپر زیادہ load لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بچوں سے بچپن میں شروع ہوتی ہے سات سال کی عمر سے اور 40 years تک یہ ہو سکتی ہے اس کے بعد تو بچوں میں ترہ ترہ کے خوف آتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری امی کو کچھ ہو جائے گا اور میں نے اس وقت یہ کہتا ہے تو میری وجہ سے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ blame لیتے ہیں اس لئے ان کے اوپر بہت burden آتا ہے بچوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ grade نہ لیا تو شاید میرے ابو کو نہ کچھ ہو جائے بلکہ آج کل جیسے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی images بھی آتی ہیں تو کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں تو وہ بھی کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ مدرز کہتی ہیں کہ وہ سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اتنے زیادہ وہ ورڈ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا انطلب ہے کہ وہ بھی اس لائن پہ جا سکتے ہیں بلکہ اور بیسیکلی خوف ان کے اندر بلٹ اپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اسلامیک یونیورسٹی دعوی اکیڈمی سے بہت بڑے سکولر ہیں ڈاکٹر سوہیل حسن وہ ہیں تو میں سر سے بھی کچھ questions پوچھنا چاہوں گی جو common ہمارے concerns ہوتے ہیں تو آئیے کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ نشے میں ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی بہت سارے ایسے غلط کام کیے ہیں لیکن اب اس پر شرمندہ بھی ہے اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اب اس کے لئے کچھ کروں تو کیا اس کے لئے معافی اور توبہ کے راستے کھلے ہیں اور اس کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید مرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجماعین نماز وہ اللہ کی عبادت ہے جو انسان کو فہاشی بے احیائی اور منکرات سے روکتی ہیں تو پہلے تو اس مسئلے میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کیا واقعی وہ نماز ہے جو کہ انسان کو اس قسم کی تمام برائیوں سے دور رکھتی ہے اگر وہ نماز ہی ایسی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اس سے مطلوبہ فائدہ ہوئی نہیں رہا ہے تو لہذا پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح کہ ہمیں اللہ تعالی نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے تو وہ نماز ہوگی جو کہ ققوہ کے ساتھ اور اللہ کیلئے ہوگی صرف اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا نہیں ہوگا اور اس یقین سے پڑھی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو صدھارے گا اپنی تربیت کرے گا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا تو لہذا اگر واقعی یہ نماز ہے تو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز ہی انسان کو بحیائی سے اور برائی سے رکھتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف تو اللہ کا خوف تو انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور جب دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا اور تقوی موجود ہوگا تو وہ پھر گناہ نہیں کرے گا بلکہ اس سے دور رہے گا اور کوشش کرے گا کہ کوئی بھی گناہ اسے سرزد نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہے گا کہ اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا اما من خاف مقام ربیہی ونہن نفس آن الحوا تو وہی شخص ہے جو کامیاب ہوتا ہے کہ جو اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ہاں جانا ہے اور وہاں پہ اس کا جواب دینا ہے تو وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھتا ہے تو لہذا ایسی صورت میں پھر جب خوف خدا موجود ہو تو پھر یہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی انسان ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی نشے کا عادی ہو چکا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا نہ خواستہ کافر ہو گیا ہے اسلام سے باہر ہو گیا ہے نہیں اس میں بھی اس سے جو غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اس کی اپنی توبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اللہ تعالیٰ سے اس میں معافی مانگے اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ اس طرح کے جو نشا کے عادی افراد ہیں ان کی وہ تربیت کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں اب اس میں اصل چیز یہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ محنت کی جائے کہ اس کو کبھی بھی ایسے افراد کو اکیرے نہ چھوڑا جائے کہیں وہ نشاور چیز نہ لے لیں یا نشے میں ہی ملوث نہ ہو جائیں اور جہاں پہ بھی کوئی موقع ملے اس میں وہ اس کی ارتکاب کریں تو لہذا ان کو مشغول رکھنا ضروری ہے کہ ان کو کسی نہ کسی مشغلے میں رکھا جائے اور وہ اس سے بچے رہے کہ وہ نشے کی اس میں جائیں دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی صحبت کہ جتنی بھی صحبت سالحہ ہوگی نیک لوگ ہوں گے اچھے لوگ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اتنا ہی آدمی ان سے دور رہے گا برائیوں سے گناہوں سے دور رہے گا لیکن جہاں پہ ماحول ہی ایسا گندہ ہو اور لوگ اس قسمی کی چیزوں میں ملوث ہوں نشے میں ہی لگے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر آپ کیسے اس شخص کو بچا سکتے ہیں تو لہذا یہ بہت اہم ہے کہ اس شخص کے جو دوست ہیں احباب ہیں اس کا معاشرہ ہے اس سے اس کو نکالا جائے اور اچھے لوگوں کی محفل میں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹھنے کی کوشش کی جائے اور وہاں پہ اس کو یہ لے جائے جائے یا خود اس کے اندر ایسی وہ خواہش پیدا ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے اور تیسری بات یہی ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے وہ حقیقتا پابندی اس طرح ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ ان گندی باتوں سے اس قسم کی تمام عادتوں سے وہ اس کو چھوڑ دے اس کے لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے اپنے لباس میں بھی اپنے جسم میں بھی اور اپنے خیالات میں بھی سب طرح پاکیزگی ہوگی تو یقیناً وہ پھر اس غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ وہ تین ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس گھر والے اس پر محنت کریں اور اس کو اس کا عادی بنا دیں کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جائے اور یہ منقرات اور یہ نشات چھوڑ دیں تو یقیناً وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں وقت تو لگ سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کے ساتھ اس میں تعاون کیا جائے گھر والے اس کے ساتھ بھرپور مدد کریں تعاون کریں اور اس کو پھر اس لط سے نکالنے کی پوری طرح کوشش کریں ملکل سیکھا تو ناظرین ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ نماز اور اللہ کا ڈر جو ہے یہ دو بہت امپورٹنٹ فورسز ہیں اگر ہماری زندگی میں یہ موجود ہوں گی تو یہ ہمیں ایڈکشن سے بچنے میں بہت زیادہ آسانیب دیں گی آج ہم بات کر رہے ہیں او سی ڈی پہ اور ساتھ ساتھ ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو خواتین پریگنسی حمل کے دوران جو ہے اگر نشا کرتی ہیں کسی قسم کا تو ان کے ساتھ ان کے کیا مشکلات پیش آ جاتی ہیں جی حلیمہ آپ بتا رہی تھیں کہ جب بچے وہ جو خواتین نشا کرتی ہیں اب جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کے نظر آتی ہیں اچھا اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گیرد یہ سب نہیں ہوتا اچھا ہمارے ہم بلکل یہ ہوتا ہے زیادہ کومن اگر دیکھا جائے یہ آپ پر کلاس میں یہ بلکل لوگ کلاس میں جو میں نے کیسز دیکھیں ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی خاتون دیورنگ پرگننسی لیٹس ای فور انسنس اگر وہ سموکنگ کرتی ہیں تو اس میں ڈریکٹ ہارٹ پہ بیبی کے افیکٹ پرتا ہے سو مجھ سو کے سٹاڈیز جو ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ ویڈن ون یہ بچوں کی ہارٹ ایشیز کی وجہ سے دیتھ بھی ہو سکتی ہے جی بلکل اور اس کے علاوہ اور اگر ہم دیکھیں ہیروین کے بہت سوئے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ وہ کومن چیزیں جو ہم ہمیں نظر آتی ہیں سموکنی ہو گئی ہے ہیروینوں کے پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو اس میں انٹرلیکشل دیسیبیلیٹیز کومن اچھا یعنی کہ زیدی طور پہ وہ بچہ جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا بلکل اور زیادہ ضروری بات سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ پھر یہ زندگی کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہے جی دو سال بعد چار سال بعد پتا چلا ہے کہ اچھا یہ فنکشن جو ہے نا اپنے پیر گروپ کے مطابق نہیں کر رہا اور آپ کہیں گے اب میں نے انشہ سے توبہ کر لیا اب میں انشہ نہیں کروں گی لیکن جو آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا سمجھنے کی بات یہ ہے جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر چکے ہیں وہ آپ کر چکے ہیں ریورسیبل نہیں ہوگی وہ پھر سیچویشن موسٹ کیسز میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لو برث ویٹ بہت کامن ہے ٹھیک ہے بہیوئر ایشوز بہت زیادہ کامن ہیں سارے ڈرگ ایڈکشن جو برث ہوتی ہیں ان میں بہیوئر ایشوز بہت کامن ہیں کس کس قسم کے بہیوئر ایشوز آپ نے دیکھی اطلب ایگریشن بڑی کامن ہوگی ٹھیک ہے انگزائی وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی اس لیے شاید ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کئی دفعہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے وجہ سے بھی ٹھیک ہے ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو ٹھیک ہے نا تو بیسکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پرگنٹ ہیں تو ہم ہم we are taking the responsibility of another life صحیح بات ٹھیک ہے نا اور ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی مدر ایک expect کر رہی ہے اور وہ addict ہے ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے کہ جس کو وہ دنیا میں لائے کی اس کا کیا فیوچر ہے کیوں دیکھیں اولاد کیوں ہوتی ہے as a baby you cherish your baby لیکن آگے جا کے آپ بڑھاپے میں آتے ہو آپ امید رکھتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو سنبھالے گی لیکن آپ کس قسم کا product دنیا میں لارہے ہو صحیح بات ہے اچھا یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کئی خواتین اگر خود نشانی کر رہی ہیں لیکن ان کے husband جو ہیں heavy smokers ہیں اور passive smoking جو ہے اور وہ ساتھ ہی ہیں اس کے بیوی کے تو کیا اس کا بھی اثر ہوتا ہے بالکل بالکل ہوتا ہے جیسے ہم نے سموکنگ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ ہارٹ پہ بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے لو بیتھ ویٹ ہو سکتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں ای ٹھنک ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور ہمیں اب از ای نیشن اس وقت ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ سموکنگ کن نوٹ بینیفیت یو ان اینی وی صحیح بات سکتے ہیں دیہاتوں میں ایشوز بہت زیادہ ہیں اگر آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ کومن ایڈکشنز ملیں گی اور حالات ہمارا جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اچھا چینل ہوتا ہے اس کی اپروچ ہوتی ہے وہ شہر گاؤں ہر جگہ ہوتی ہے تو جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھیں میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس پروگرام کو مزید اور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ویلکم کریں کہ یہ دیکھیں اور یہ جو ہم اویرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہر شخص تک پہنچائیں بلکل میڈیا کا فائدہ یہ ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں افتہ فادر از اچین سموکر یا مادر ایڈکت یا فادر ایڈکت ہے وہ بچہ کس گھر میں پرورش پا رہا ہے بلکل صحیح بات ہے اس کے لیے ایڈکشن ایک نوم بن جائے گی صحیح کل وہ اپنی تین ایجز میں سمٹائمز ایڈکس ایون بفور تین ایجز اس کے لیے وہ چیز ایڈاپٹ کرنا یعنی کہ وہ جو چین ہے وہ ٹوٹے گی نہیں چلتی ہی گھر کا اگر وہ ماحول ہے تو اس کے لیے کوئی ابنومل چیز تو نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا پھر مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ ہم یوزلی ان چیزوں پہ تب بات کرنا شروع کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے صحیح بات ہے آج کل اگر ہم دیکھیں بچوں میں سپیشلی اپر کلاس میں بہت زیادہ کومن ہو گئے بلکل صحیح بات ہے اب ہم ہم بیرنس کو ایجوکیٹ کریں جی یاگ مدرز کو ایجوکیٹ کریں ٹی نیج میں ایجوکیٹ کریں کہ ابھی تو آپ اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے اثرات آپ کے پورے خاندان پہ جائیں گے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ نے اپنی اکل کو صحیح استعمال کرنا ہے اور صحیح فیصلے کرنے ہیں جبین آپ ہمیں بتائیں ہم او سی ڈی کو بھی ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں کہ جو او سی ڈی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں خالی یہی نہیں ہے کہ اس نے کہیں سے ٹریٹ سیکھ لیا ہے اور اس کو سیکھ کے تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک وہم ہے اور ایکسیسیف قسم کا وہم ہے اور وسوسہ ہے جو کہ انسان کے ذہن کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سی ریسرچ نے اب بتا دیا ہے کہ او سی ڈی میں دماغ کے اندر کیمیکلز ہیں تو اس کے بارے میں پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو بتا سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ جب بھی آپ کو کوئی آئے ایمپلسیف ایکشن کہ بس مجھے یہ کرنا ہے تو آپ وہاں اپنے آپ کو بریک دیں کیونکہ اس وقت سوار ہو جائیں تھوڑا سا اس کو کسی اور طریقے سے انگیج کریں اس کو انگیج کر لیں اس کو ادھر ادھر لگا دیں اس کو کہیں کوئی بات کر لو کچھ پڑ لو کچھ ریڈنگ کے لیے برک لو کچھ کسی طرف اور دھیان بٹا لو تو اتنی دیر میں اس کے کیمیکلز سٹل ہو جائیں گے اور پھر اس بہیوئر کو اس کو نہیں لگے گا کہ مجھے کرنا ضروری ہے اور یہ شروع میں اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر اس سے اپنے آپ کو نکالنا شروع کرے گا تو گھر والوں کو بہت پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے لیکن جتنی جتنا یہ زیادہ انگزائیٹی میں ہوگا یہ شخص او سیڈی والا وہ اس کو پھر بہت زیادہ کرے گا لیکن جتنا وہ پرسکون ہوگا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ جلدی سٹل کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو اپنے آپ کو پہلے اس کو سٹل کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا بلکل بلکل تو جب وہ ڈیٹیچ کرے گا تو اس سے کیا اس کو فائدہ ہوگا اس میں ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ it is not me یہ میں نہیں ہوں یہ میرا ایک بہیوئر ہے جس کو میں نے سیکھ لیا ہے میں نے غلط طریقے سے سیکھ لیا ہے رہا اور اس کا کرنے سے کیا ہو جائے گا مدد جب وہ کرے گا تو اس سے پروسسس کیا ہوگا اس کو دماغ کویですか جائے گا کہ یہ میں نہیں کر رہا یہ میں نے سیکھ لیا ہے اور اس سے بہتر اس کی انرجی سیکھ لیا ہے اس کے انرجی جو ہے وہ سیکھ ہو جانے گی اس کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا تا رہی ہے اور پھر اپنے آپ کو یہ بھی میسج دے سکتا ہے کہ میرے برین نے اس کو سیکھ لیا تو میں اس کو اپنے سے علاق کر سکتا یہی دو پوائنٹ جو ہیں گھر والوں کو بھی پتا ہوں تو ان کو کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے یعنی کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ فیملی اس کے ایکشنز کو چینلائز کرنے میں ہیلپ کرے اس کو بتائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا حوصلہ کرو اگر آپ نے یہ چیز ٹھیک بھی لیا ہے تو انسان بہت چیزیں کرتا ہے اس کا کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن ہم اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی بیریئر کوئی سٹاپ لگا سکتے ہیں میرا خیال ہے اس میں اونگوئنگ کاؤنسلنگ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ملکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ایسے انڈویجیوز کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک کہہ لیں ایک ڈھارسی ہوتی ہے کہ گائیڈلینز ملتی رہ سکتا ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہے تو ہمارا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارے آج کل میڈیا کے ذریعے سے ایک چیز جو ہماری زندگیوں میں آگئی ہے یا اس کی جو لط لگ جاتی ہے بعض لوگوں کو کہ اس قسم کی جو اباحیت زیادہ فلمیں ہیں کہ جس میں انتہائی جو فہاشی اور یعنی اور بےہیائی پر مبنی مواد دکھایا جاتا ہے اور آج کل کے اس دور میں نیٹ کی سہولت کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان جس طرح چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ یہ تمام قسم کا مواد دیکھ سکتا ہے چاہے فلموں کی صورت میں ہو تصاویر کی صورت میں ہو یا اس قسم کے مقالمات ہو اس قسم کے ڈرامے ہو یا اور کوئی چیزیں یہ کسرت سے مل جاتی ہیں اور پھر یہ اگر آپ ان کے اوپر جائیں تو وہاں پہ ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ یکے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں تو اسی کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں اسی لٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو فلمیں ہیں موویز ہیں ڈرامے ہیں اور تصاویر ہیں وہ پھر تلاش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس معاملے میں اگر پڑ جائے تو وہ پھر اس کی پوری جوانی جو ہے وہ تباہ کر ڈالتی ہیں تو اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہے یا جس کے اوپر انسان کا کنٹرول ہے تو اس کو پھر پابند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے جو بھی چیز ہے وہ الہدگی میں تنہائی میں استعمال نہ کرے اکیلے میں استعمال نہ کرے وہ اگر کوئی نوجوان گھر میں ہے تو اس کے کمپیوٹر اس کا لیپ ٹاپ وہ پھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ سب اس کو دیکھ سکیں سب کے سامنے ہو تو اس طرح پھر وہ اس کی ایک نگرانی بھی ہوتی رہے گی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر بچوں میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اصل مسئلہ پھر جسے بڑے کا ہے تو بڑے میں بھی یہ چیزیں اس طرح اختیار کی جا سکتی ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ ان کو ایک خاص وقت میں استعمال کریں جہاں پہ ضرورت ہو کہ جب انسان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اپنے علم کے لیے تعلیم کے لیے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے لیکن وہ اس حد تک نہ جائے کہ وہ ان غلط چیزوں میں ملوث ہو جائے تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنے آمال کو پاکیزہ رکھنا ہے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کرنا ہے تب ہی جا کر ہم اس کو اس سے بچا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں سب لکھا جائے گا تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایک طرح سے روک بن سکتی ہے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ پھر یہ فوراں یہ سوچے گا کہ اگر میں اس قسم کی فلمیں دیکھوں گا یا اس قسم کی تصاویر دیکھوں گا تو یہ چیز اللہ کے حضور مجھے عذاب میں ڈال سکتی ہے یا مجھے برباد کر سکتی ہے تباہ کر سکتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش یہی ہونی چاہیے گھر والوں کی کہ ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں اس سے بچانے کی کوشش کریں اور پھر کہیں پہ بھی اس کو تنہا نہ چھوڑیں کہ اس کو موقع مل جائے کہ وہ اس قسم کی فلمیں اور تصویریں وہ دیکھتا پھر ہے اور اس کے ذریعے پھر اس کے مذر اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی جسم پر بھی آتے ہیں انسان کے ذہن پر بھی مرتب ہوتے ہیں انسان کے اپنے جو تعلقات ہیں دوسروں سے اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کا بہت بھی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے تو اسی لیے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کو کہیں اس طرح ان چیزوں سے دور کر دیا جائے وہ تو بہت بہتر ہے کہ وہ چیزیں ہی اگر لی جا سکتی ہیں ان سے اور اس سے ان کو بالکل ہی نہتہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تو ایک بہت اچھا ہوگا تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ وہ عادت بدلے اور وہ اس ماحول سے نکلے اور دوسری چیزیں دی جائیں دوسرے ہی ایسے ٹرامیں ہو سکتے ہیں فلمیں ہو سکتی ہیں ان کے ذریعے سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک ایسا اجتماعی کوشش ہوگی محنت ہوگی گھر والوں کی طرف سے اس کی بیوی کے طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ اجتناب کرے اور اس سے دور رہے اس کیلئے پھر کوشش کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کی جائے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ہو جائے گی ملکل انشاءاللہ جی ماجبین آپ بتائیے گا کہ آپ بتا رہی تھی کہ او سی ڈی میں کچھ سٹیپس ہیں ہم نے فالو کرنے ہیں تاکہ تب تک اس کے جو برین کے کیمیکلز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں بلکل ظاہر ہے وہ کانسلرز کے تھوڑ ہوگا لیکن اگر پیرنٹس کو یہ یا گھر والوں کو یہ اویرنیس ہوگی تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کوپریشن جہاں جہاں بھی وہ کانسلنگ کے لیے جائیں گے وہ بڑھ جائے گا بلکل جیسے ہم نے کہا تھا سب سے پہلے تو انہیں ڈیلے کر دیا جیسے اپنے ٹائم کہا تھا کتنے ٹائم تک اپنے اگر اس کو ڈسٹریک کر دیا وہ کام انہوں نے نہیں کیا کچھ کسی اور کام میں ہوئے جیسے ان کو لگ رہا تھا بار بار لگتا ہے کہ وضو ہے نہیں تو وہ سوچی نہیں میرا وضو تھا جا کے انہوں نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے ان کو کہا کہ اس وقت آپ جو نیکس کرنے کا کام ہے وہ کر لیں پھر بے شک واپس اس پہ آجائے گا اپنے نیکس ایجنڈے پہ آجائے گا اور اس کے بعد پھر وہ جب ڈسٹریک بھی ہو گئے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے جب وہ اپنے کو ڈسٹنس کریں گے تو ان کو یہ لگے کہا کہ میرے برین نے یہ ایکٹیویٹی سیکھ لیا ہے لیکن مجھے اب اس کو اپنے سے دور کرنا ہے اپنے سے ہٹانا ہے پھر وہ اپنے آپ کو جب پہلا کوئی سٹیپ اچھا کر لیں تو اپنے آپ کو ریوارڈ کریں کہ دیکھا میں اپنے اس سے نکل آیا میں جس میں فنسا ہوا تھا تو وہ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں اس طرح سے ان کا سٹریس میں کام ہوگا اور تھوڑا بہت پھر وہ جیسے اپنا سٹریس مینجمنٹ بھی کریں جب بھی ان کو یہ فیلنگ آئے فورا ان کو سٹریس ساتھ آتا ہے کہ میں یہ نہ کروں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے تو وہ سٹریس کو وہاں پر ڈیل کرنا یعنی کہ اگر گاڑی کو لوگ کی ہے دوبارہ دل جا رہے پھر جا کے چیک کروں تو اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات تھی ابھی میں نے اندر جا کے کوئی ضروری کام کرنا تھا میں وہ کر لوں اس کے بعد دوبارہ آ کے اس گاڑی کو دیکھ لوں گا یعنی ہم جو ایک دم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں تو وہ اور لیول جو ہے ہورمونز کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں اور جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ ان سے ایسے کوسچنز بھی کر سکتے ہیں اچھا چلو اگر یہ ہو گیا تم جو سوچے اچھا ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا یعنی ان کے اسی خوف کو ایڈریس کریں کہ اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر ان کا دماغ سوچے گا اور پھر وہ بھی اس سے نکلیں گے ہاں اگر ہو گیا اچھا اس کے اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں میں خود صحیح بات بھی اس طرح اس سے کام کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی بندہ اپنے آپ سے کوسچنز کر سکتا ہے آپ کی بات سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ چلنا پڑے گا یعنی وہ بہت جلدی ایریٹیبل ہو جاتے ہیں کیوں تم یہ بار بار کر رہے ہو تو اس کو ہوسلے سے یہ پانچ چھے سٹیپ سے گزاریں انشاءاللہ اس کے اندر بھی تبدیلی آنے کی اور بہتری آنے کی جو ہے امید ہوتی ہے حلیمہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پریگنٹ جو ہے مدر ہے جو کہ ایڈکشن میں بھی ملوث تھی اب اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کچھ برچ دیفیکٹس ایسے ہیں اس کے لئے اس کو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ہمیں لرننگ ڈیسیبیلٹیز انٹیلیجنس کے ایشوز نظر آتے ہیں تو ایسے بچے کے ساتھ اب ان کی زندگی کیسی ہوگی یعنی اس کا پیکیج کیا ہوگا وہ ذرا بتائیں اچھا ایک تو یہ کہ اس میں case to case ڈیفرنٹ سیماری ہوگا لیکن اگر جنرلی ہم بات کریں تو you are actually looking at lifelong dependency ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ وہی بات ہے کہ اسے بیڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ شاید ساری زندگی آپ کا محتاج رہے یا اسے کسی نہ کسی کی ضرورت رہے dependency رہے یہ ٹھیک ہے اس پکچر کو ویجیلائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پکچر کو ویجیلائز کیے بغیر آپ steps نہیں لے پاتے to make things better لیکن جو addict ہوتا ہے وہ تو اکثر بڑا short sighted ہوتا ہے اس کو کیسے یہ دیا جائے awareness package کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں کیونکہ فائدہ ان لوگوں کو اس وقت ہوگا جو شاید ابھی اس سے بچے ہوئے ہیں اور وہ شاید یعنی کہ college, university یا شادی کے بعد بھی ایسے کاموں میں پڑھنے والے ہیں یا مرد حضرات ہیں جو کہ smoking اتنی زیادہ دھر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کی wife جو ہے اس وقت حاملہ ہے تو وہ تو شاید اس وقت سوچیں کچھ لیکن ایک خود انسان جو اس میں پھسا ہوا ہے وہ اس کو کیسے ہم یہ awareness دیں گے کیا اس کو کانسلور کے پاس اس میں یہ ہے کہ وہی بات جو سر نے بھی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں ملکہ کیونکہ اکیلا چھوڑیں گے تو they can not control the situation ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی life میں involved ہو کے ان چیزوں کو آپ manage کریں ٹھیک ہے حالانکہ کسی کو بھی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اپنی situation ان کی اتنی بے بس ہوتی ہے کہ they can't help it so basically the basic idea is not to leave them alone ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر ایسا بچہ ہو بھی گیا ہے تو یہ سبجھنا کہ چیزوں کو manage کرنے کے لیے بھی ماں کا صحتمند ہونا یا parents کا صحتمند ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل چلے آپ دیورنگ پریگننسی کوئی ایڈکس یو ایڈکٹ ٹھیک ہے اب بچہ دنیا میں آ گیا ہے آپ کو بتا چل گیا ہے بچے کو کوئی disability ہے اب بھی وقت ہے کہ آپ اس چیز کو overcome کریں تاکہ آپ اس بچے کی مدد کر سکیں صحیح بہت کیونکہ از پیرنٹ سونر لیٹر آپ کو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا انسان اپنے اوپر چیز میں برداشت کر لیتا لیکن جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے تو ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میرا شہر نشہ کرتا ہے مجھے بہت نشے کی حالت میں مارتا پیٹتا ہے گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں عورت طلاق لے سکتی ہے یا اور کیا اقدام ہے جو کہ وہ عورت اٹھا سکتی ہے آج یہ بھی ایک علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اس میں نشے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اور اپنے دوسرے اقارب پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا کہ یہ سب ظلم کے طریقے ہیں جو ایسا نشے کا عادی شخص کرتا ہے اور یقینا یہ چیزیں جو ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں تو اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اگر وہ خاتون سمجھتی ہے کہ اس شخص کا صدھرنا مشکل ہے ذریعے سے خلا لے لیں اور اس جو کربناک حالت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں وہ ہے اگر بچے ہیں تو وہ بھی مشکل ہے کہ بچے بھی اس ماحول میں ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کی نشے کی لطم ملوث ہو جائیں گے جب باپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی خلا لے کر اس شخص سے اپنی جان کو بچا لیں دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ ذرا مشکل ہے اور مشقت ہے اس میں محنت کرنی ہوگی کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اس کے لیے ایک سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کی جو سوسائیٹی ہے اس کی دوست احباب ہیں ان سے کسی طرح اس کا چھٹکارہ دلائے جائے کہ جس سوسائیٹی میں بیٹھتا ہے انسان پھر وہی سے بہت کچھ سیکھتا ہے جیسے نوجوان بچے اگر ان کو ایسا معاشرہ مل جائے ایسی سوسائیٹی مل جائے ایسے دوست احباب مل جائیں جو ان چیزوں سے متعارف کرا دے اس کو تو وہ بچہ جو ہے کہیں وہ نشے میں کہیں سگرٹ نوشی میں کہیں کسی اور لکھ میں ابتلاہ ہو جاتا ہے اور اس طرح پھر اپنی پوری زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے تو لہذا یہ اہم ذریعہ ہوتا ہے انسان کی تباہی کا تو لہذا اس صورت میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اس کو اس کے ماحول سے نکال جائے اس سے نکال کر اچھے لوگوں کی محفل ہو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو ان کے ساتھ بات چیت ہو اور اس میں وہ مشغور رہے اس کو خالی نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے نشے کے بارے میں سوچ نے لگے اور کوشش کی جائے ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ کوئی متبادل چیز ہو وہ دے کر اس نشے سے اس کو نکال جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ اس کو بلکل ہی ترک کر دے جو متبادل چیز ہے اس کے مقابلے سے دعا بھی کی جائے کہ یہ امتحان میں ہے آزمائش میں ہے ابتلا میں ہے تو اللہ تعالی اس کو اس سے نکال لے اور اس کے لئے جو لوحقین ہے بیوی ہے یا اور لوگا ہیں تو وہ سب اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی کی توفیق ہوئی تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ شخص بھی اپنے اس مرض سے اس لط سے باہر نکلے گا اور اہم بات یہ ہے کہ جب خود احساس ہوگا کہ میں غلط لط میں مبتلا ہو گیا ہوں اور ایک غلط کام کر رہا ہوں جس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر یہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر وہ شخص ضرور کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بے حصی ہو اور بے شعوری ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں وہ شخص کامیاب ہو سکے تو بہتر یہی ہے کہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ سب کا ناظرین ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ خمر ہے جو کہ ہماری اکل کو ڈھامتی ہے اور اس کا خوف ہے بہت بڑی سفرنگ ہے سارا دن ہم خوف زدہ بیٹھے ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اگر ہم اپنی اسی اکل کو استعمال کریں اور اس میں وہ خواب سجائیں زندگی کے مقصد کو حاصل کریں تو ہم اسی سفرنگ سے اپنے آپ کو نکال کر ایک ایسی زندگی میں جا سکتے ہیں ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے لئے